ملائے روانی رحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی لذیذ اور مزیدار سمپل چکن سالن کی ریسپی تو اس کے لیے لیا ہے ایک کلو چکن ایک ادت پیاز دو سے تین ہری میشتے وان ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ وان ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ دہی اور دو ٹوماتر تو سب سے پہلے پین میں ہم آئل شامل کریں گے اور چکن کو فرائے کر لیں گے لائٹ پراؤن ہونے تک ہم چکن کو فرائے کریں گے جب چکن فرائے ہو جائے تو ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیں گے تو سارا چکن ہم نے ڈی شاوٹ کر لیا اب ہم اسی پین میں پیاس شامل کریں گے اور گولڈن پراؤن ہونے تک ہم پیاس کو فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا جب پیاس ہلکا ساسو نہری مائل ہو جائے تو اس میں ہم نے وان ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے لہسن کا پیسٹ شامل کر کے اب ہم اس کی مزید دچی سارا سے بنائی کریں گے جب یہ بن جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے پانی آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کی پانچ منٹ تک پکانے تاکہ لہسن اور بیاز اچھی طرح سے گل جائے اور پانچ منٹ بعد اس میں ہم ٹوماتر ایڈ کریں گے ادرک اور ہری میٹرہ بھی شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو ڈھک کر پانچ منٹ تک پکائیں گے تو پانچ منٹ بعد دیکھیں ٹوماتر کے چلکے اچھے سے گل چکے ہیں اس کو چمچ کی مدد سے یا کسی چمٹے کی مدد سے ٹوماتر کے چلکے الگ کر لیں اور شمچ کی مدد سے اچھی طرح سے یہ ٹوماتر مسالے میں میش کر لیں اب مسالہ بھون کے اس میں ہم پرائے کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم مزید اس کو بھونیں گے اس میں ہم نمک شامل نہیں کر رہے کیونکہ چکن کو فرائے کرنے سے پہلے میں نے اس کو نمک لگایا تھا اس لئے میں نے اس میں نمک شامل نہیں کیا تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم کڑاہی مسالہ ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس کوئی بھی مسالہ ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیں اگر کورما مسالہ ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد ہم مزید اچھی طرح سے چکن کی بنائی کر لیں گے چکن میں دہی شامل کرتے وقت میں نے فلیم کو لو کر دیا تھا ہمیشہ دہی لو فلیم پہ ہی ڈالیں اور بعد میں فلیم کو بے شک ہائی کر لیں کیونکہ لو فلیم پہ ہی ہمیشہ دہی ڈالا جاتا ہے ورنہ سالن کھٹا ہو جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹرکس ہیں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کا سالن بہت ہی مزے کا بنے گا تو دیکھیں بعد میں میں نے فلیم کو تیز کر لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے ڈھک کے اس کو پانس سے چھوٹے ٹک پکائیں گے تاکہ سارے مسالے چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو لیجئے پانس سے چھوٹے ٹپس ہمارا سالن بند کے تیار گارنش کے لیے ہم اس پہ کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ادھرک ڈالیں گے اور ہری میٹریں ایڈ کر دیں گے تو لیجئے بہت ہی مزے دار اور ڈیلیشیس سیمپل چکن کا سالن بند کی تیار ہے ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل مریوم افیشل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے میلے